اسلام علیکم ویورز میں ہوں اسما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں اب سب ٹک ٹاک ہوں گے ویورز میرے پاس ایک ریکویسٹ تھی کہ ہمیں گھر میں سو بنانا بتائیں جو کہ ہماری سکین کو بھی اچھا کر دے اور اس پر ہمارے پیسے بھی کم لگے اور کیمیکل فری ہو کیونکہ آج کل بہت سی کمپنیز جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ نیچر چیزوں کی طرف آ رہی ہیں اور لوگ نیچر چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور وہ اسے کروڑا روپیا کمارے ہیں لیکن وہ بہت مہنگی جو ہیں وہ چیزیں بھیجتے ہیں ہر بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تو آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے پٹیٹو سوپ جو کہ پرمنٹلی آپ کی سکین کو فیئر کرے گا نہ سکر آپ کی کلر کو فیئر کرے گا بلکہ آپ کی سکین پر گلو بھی لائے گا اگر آپ کی سکین دو ٹون ہو چکی ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرے گا جیسے کہ گرمیوں میں ٹین ہو جاتا ہے سپیچلی جو لوگ باہر ہی نکلتے ہیں کہ کام ہی ایسا ہوتا ہے دھوپے نکلنا تو انہیں ٹین نہ ہو یہ ہوئی نہیں سکتا تو اس کو بھی ٹھیک کرے گا بہت زبردست سوپ ہے اور اس پہ آپ کے بہت کم پیسے لگیں گے کیمیکل فری ہوگا اور اس کے ریزلٹس بہت زبردست ہیں اس کو بنانا بھی آسان ہے اس کو استعمال کرنا بھی بہت آسان ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح چیچی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ اچھا جی اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے سوپ بیس یہ میں نے منگوائی ہے دھراز سے یہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے یہ میں آپ کو کھول کے دکھا دیتی ہوں یہ کچھ اس طرح کی ہوگی اچھا آپ نے پریشانی ہونا اگر یہ سوپ بیس آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر پیر سوپ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا آپ اس سوپ بیس کو ہم کٹ کریں گے چھٹ چھٹے پیسز میں لیکن یہ کوئی اتنا مہنگا نہیں ملتا اگر آپ یہ لے لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے ورنہ آپ اس کے جگہ پر پیر سوپ آپ کو آسانی سے کہیں سے بھی مل جائے گا وہ آپ لے لیں اچھا کیونکہ ہم نے اس کو کرنا ہے ملٹ تو ہم اس کو چھٹ چھٹے پیسز میں کار لیں گے تاکہ جب ہم اس کو ملٹ کریں تو ہمیں پرابلم نہ ہو جی ویورز ہم نے سوپ بیس کو چھٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے بہت زبردست قسم کا سوپ بننے لگا ہے اس سے آپ کی سکن بہت ہی اچھی ہو جائے گی ہم اس کو ایک باؤل میں ٹرانسفر کر جائیں گے ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اب ہم نے لینا ہے ایک ادد آلو اچھا ہم نے سب سے پہلے جو کیا تھا کار لیا تھا سوپ بیس آپ نے جتنی سوپ بیس لینی ہے اتنا ہی آپ نے آلو لینا ہے یعنی کہ اگر آپ نے پانسو گرام سوپ بیس لی ہے تو آپ نے پانسو گرام ہی جو ہے وہ آلو لینے ہیں اور آپ نے دو سو پچاس گرام جو ہے وہ لینے ہیں ایلو ویرہ جن ان کو اچھا طریقے سے دھولیں گے اچھا اب ان کا چھلکہ نہیں کارنا اب اسی کریں گے کٹنگ آلو کو ہم نے چھو چھوٹے پیسز میں کار لیا ہم نے اس کا چھلکہ نہیں کارا اور اس کو دھوکے ہم اچھا طریقے سے اس لیے ڈرائی کیا تھا کہ اس کے پر جو مٹی بغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے اب ہم اس کو اچھا دیں گے مرسی کے اندر اچھا جی اب تیسری ہم اس میں چیز ایڈ کریں گے وہ ہے ایلو ویرہ اگر آپ کے پاس نیچرل ہے تو سب سے بیسٹ ہے کیونکہ ہم یہ سوپ بنا رہے ہیں کیمیکل فری اور اگر مجبوری ہے تو بزار کی لے کے استعمال کر سکتے ہیں اگر یہ سب سے بیسٹ ہے اچھا بیوز اس ریمڈی کے اندر آپ نے کونٹری دیا خاص کیا رکھنا ہے کتنے ہی آپ نے لینا ہے سوپ بے سکتے ہی آپ نے آلو لینا ہے اس کے ہاپ آپ نے لینی ہے ایلو ویرہ جل اب ہم اس کو کریں گے اس کو بھی میں نے اسی طریقے سے دھو کر ڈرائی کیا ہے اس کے لیے جو سیکنڈ سائیڈ والے پارٹس ہیں نا یہ اپنے لازمی اتار لیں گے اس طریقے سے ہم ان کے سائیڈ والے پارٹ اتار لیں گے اور پھر اس کو بھی ہم چھٹ چھٹے پیسز میں جو ہے وہ کٹ کر لیں گے ایلو ویرہ ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو اس مکسی کے اندر ڈال دیں گے بیوز ہمیں اس کا جاری ہے جوس اس لیے اب ہم اس کو کریں گے گرینڈ اچھا یہ اس طرح کی فوم میں آگیا ہے اب ہم اس کو چھانیں گے اچھا آپ اس کو چھنی سے بھی چھان سکتے ہیں جو چائے والی ہوتی ہے یا پھر آپ اس کو ململ کے کپڑے میں بھی چھان سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اچھا بیورز اب ہم نے ایک پتیلی لیا اور اس پر ہم کریں گے پانی گرم اچھا طریقے سے پانی ہم نے گرم کر لینا ہے اچھا آپ نے پتیلی پرانی ہی استعمال کرنی ہے اچھا آپ کو امہ سے بھی ڈانٹ پڑے گی کیونکہ جب ہم اس طرح کچھ چیز بناتے ہیں اس میں پتیلیاں جو ہم نہیں استعمال کرتے ہیں اور وہ خراب ہو جاتی ہیں اب ہم اس پانی کو کلیں گے اچھا طریقے سے گرم پانی ہمارا گرم ہو گیا اب ہم اس کے اوپر یہ رکھیں گے چھنی کیونکہ ہم نے اس کو کرنا ہے ملٹ کرنا ہے جو ہم نے سو بیس لی تھی تو ہم اس کو کریں گے ڈبل بوائلر سسٹم کے ذریعے ملٹ ہم اس کے اندر یہ جو ہم نے سو بیس کٹ کی تھی وہ ڈال دیں گے تاکہ یہ ملٹ ہو جائے اچھا بیور سو بیس جائے اچھا طریقے سے ملٹ ہو گئی ہے اچھا یہ جو ہم نے ایلو ویرا اور جوس نے کالا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اچھا آپ نے ایلو ویرا کو جوس پہلے نہیں نکال کر رکھنا پہلے آپ نے سو بیس کٹ کرنا ہے کیونکہ یہ کالا ہو جاتا ہے اس میں دیکھا ہوں کہ ہم آلو کو کٹ کر رکھتے ہیں تو وہ کالا ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ پہلے اس کو جوس نکال کر رکھیں اور باقی کا کام بات نہیں کریں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایلو ویرا کے کیپسل اچھا بیور اگر تو آپ پانچ سو گرام سو بیس لیں گے تو آپ نے پانچ سو گرام ہی پٹاٹو لینے اپنے دو سو پچاس گرام جو ہے وہ آپ نے لینا ہے ایلو ویرا تو آپ اس میں پانچ سو ایم جی کے چار ایو ایم کے کیپسلو ڈالیں گے لیکن میں نے کم کو آنٹی لی ہے اس لیے میں دو ڈال رہی ہیں یہ بہت زبدیس سوپ ہے اس کے اتنے زبدیس ریزرٹس ہیں نا کہ جب آپ اس کو جوس کریں گے تو آپ باقی کے تمام سوپ اور فیس واش استعمال کرنا چھوڑ دیں گے جو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہم نے اس میں ایو ایم کی کیپسلو بھی ڈال دیا اور اس کے اندر ہم نے جو پٹاٹو اور ایلو ویرا کا جوس نکالا تو وہ بھی ڈال دیا اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے وہ اس کو تھوڑی دیر پکائیں گے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب اس سٹیج بھی ہم چولے کو کر دیں گے بن میں نے لیا ہے بٹر فرائی مولد اب اس کے اندر ہم یہ جو ہم نے سوپ تیار کیا ہے اس کو ہم ڈال دیں گے یہ بہت زبدس سوپ ہے اس کے بہت زبدس ریزرٹس ہیں اچھا بیورز اب ہم ان کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا کریں گے پھر ہم اس کو رکھ دیں گے فریزر کے اندر ڈیر سے دو گھنٹے کیلئے تب یہ جم جائیں ہمارا سوپ ہو گیا ریڈی یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی ہم نے اس کو نکال لیا اس کے اندر کوئی ہم نے اوئل یا بھی وغیرہ نہیں ڈالا یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی ہم نے اوئل یا بھی وغیرہ نہیں ڈالا اسے طرح ہم سارے مکال لیں گے سوپ سوپ ہم نے کر لیا ریڈی اب ہم نے اس کو کس طرح حیوز کرنا ہے اور کتنے دفع کرنا ہے اچھا آپ نے اس کو دن میں دو دفع ضرور حیوز کرنا ہے صبح کر لیں اور رات پکھ لیں اور اس طرح استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو اس طرح عام سوپ استعمال کرتے ہیں آپ نے اس کو بیسی استعمال کرنا ہے لیکن آپ اس کو دو منٹ کے لیے چیرے کو ضرور لگ رہا ہے اس طرح اپنے چیرہ پہلو ویورز یہ بہت برزن شوپ ہے اس کو ضرور بنا کے فرائد دیجئے گا ویورز کیمیکل فریز ایزی جو ہیں وہ استعمال کیا کریں کیونکہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ نیچرل چیزیں بنا کر پروڑ روکیا کمار رہا ہیں آپ نے اس کو دیکھا کہ اس نے ہمیں اجابی چیزیں استعمال کی ہیں بہت کم چیزیں سے ہم نے بنایا مطلب یہ بہت کم پیسوں میں بن گیا ایک تو یہ جو ہے نیچرل چیزیں سے بنایا آپ نے خود بنایا آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ نے دونپس چیز سے استعمال کیا اور وہ اچھی چیزیں ساری تیساری آپ کی سکن کیل کے دوسرا یہ آپ کی زیب پر بھاری بھی نہیں پڑے گا بہت کم پیسوں میں بن گیا اگر آپ بغیر سر شوپ لیتے ہیں اس طرح ک تو وہ آپ کو اتنے پیسوں میں جو ہے وہ ایک سوپ ملے گا اس کے ہم نے چار سے پانچ سوپ بنا رہی گا اب یہ آپ کی جیپ بھاری بھی نہیں پڑے گا اس کے سکن کی بہت اچھی ہو جائے گی میرا کام ہے آپ کے لیے ایسی جیمیدیس لے کر آنا جو کہ کم پیسوں میں تیار رہا ہوں اور اس کے سکن کو فائدہ پہنچے نقصان رہا ہوں بہت بہت زیادہ سوپ ہے اس کو ضرور پیل کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح اچھی سی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں اور اس سے ویڈیو کو اپنی پیار اقصال بھی شیئر کیجئے گا دعا میں یاد دیکھتے گا میرے اچھی ویڈیو میں لف